فرض کریں آپ کے پاس تین لاکھ روپے ہیں اور آپ کار خریدنا چاہتے ہیں مگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کونسی کار خریدیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کونسی کار خریدنی چاہیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مددگار ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دباہ کر نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں علوماتی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں ڈائیوو ریسر کو ہم نے رکھا ہے چھٹے نمبر پر اس کار کی مارکیٹ بہت کم ہے شاید اس کی وجہ اس کی باڈی کا ڈیزائن ہے ڈائیو ریسر انتہائی مضبوط اور ارام دیکھ گاڑی ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل دونوں انجن میں مارکیٹ میں موجود ہے اگر اس کی فیول ایوریج کی بات کی جائے تو یہ پیٹرول میں بارہ کلومیٹر کے لگ بھگ جبکہ ڈیزل میں سولہ کلومیٹر تک کی ایوریج دے سکتی ہے کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ڈائیو ریسر کے علاوہ کوئی بھی گاڑی خریدنا پسند ہی نہیں کرتے اب بات کرتے ہیں قیمت کی تو اس کے مارڈل 1993 یا اس کے آس پاس کار آپ کو انتہائی اچھی کنڈیشن میں تین لاکھ روپے کے لگ بھگ مل جائے گی لیکن پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس کی ریسیل کیا ہوگی تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب آپ ارجینٹ اسے بیچنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو ایک لاکھ روپے تک کا گھاٹا دے سکتی ہے کمیٹس میں ہمیں ڈائیو ریسر کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ہنڈائی کار کی اگر بات کی جائے تو اس کی مارکیٹ ویلیو بھی بہت ہی کم ہے یہ گاری انیس سو تیرانوے میں وزیراعظم کی یلو سکین کے تحت بیروزگار ڈرائیوروں کو بطور ٹیکسی چلانے کے لیے قسطوں پر دی گئی تھی ان گاریوں کا جینیان کلر پیلا ہے لیکن مارکیٹ میں آپ کو مختلف رنگوں میں نظر آئیں گی یہ گاریوں بھی پیٹرول ڈیزل دونوں انجن رکھتی ہیں اور ان کی فیول ایوریج بھی بارہ سے سولہ کلو میٹر تک ہوتی ہے ہنڈائی کی بارڈی کا ڈیزائن ڈائیو اور ریسر کی بارڈی کی نسبت زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ گاری بھی انتہائی اچھی کنڈیشن میں انیس سو تیرانوے مارڈل آپ کو تین لاکھ روپے کی آس پاس میں مل جائے گی لیکن بات کریں ری سیل کی تو اس کی مارکیٹ ویلیو انتہائی کم ہونے کے باعث یہ گاری آپ کو ایک لاکھ روپے تک کا نقصان دے سکتی ہے یعنی اگر آپ کو اسے ارجنٹ بیٹنا پڑا تو گھاٹا تو ضرور آئے گا مگر جنگا بھلا اب بات کرتے ہیں سزوکی خیبر کی پیٹرول انجن رکھنے والی سزوکی خیبر ایک اچھی مارکیٹ رکھنے والی کار ہے اس کی پیٹرول ایوریج بارہ کلو میٹر کے آس پاس ہوتی ہے جبکہ رامدیک گاڑی ہے سزوکی خیبر انیس سو نوے سے لے کر انیس سو نینانوے تک کے مارڈل آپ کو ڈیڑھ لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک کے مل جائیں گے انیس سو اٹھانوے مارڈل تک کی درمیانی کنڈیشن کی کار آپ کو تین لاکھ روپے کی قیمت میں مل سکتی ہے ہم جب بھی کوئی کار خریدتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں سوال اٹھتا ہے اس کی ری سیل کا تو خیر اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آپ کو زیادہ گھاٹا نہیں دے گی یوں سمجھ لیں کہ یہ گاڑی اگر آپ تین لاکھ روپے کی خریدتے ہیں اور کچھ عرصے بعد سیم کنڈیشن میں اچانک فروخت کرتے ہیں تو یہ آپ کو محض پچاس ہزار روپے تک کا نقصان دے سکتی ہے ویسے سلوکی خیبر کے پرانے مارڈل جس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہوتی وہ ڈیڑھ لاکھ روپے تک بھی مل جاتی ہے تین لاکھ روپے تک ملنے والی کاروں میں ہم نے تیسرا نمبر دیا ہے نسان سنی کو نسان سنی 1998 مارڈل کار اچھی کنڈیشن میں آپ کو تین لاکھ روپے میں مل سکتی ہے سنی نسان اچھی مارکیٹ رکھنے والی انتہائی مضبوط پائیدار اور ارام دیکھ کار ہے نسان سنی کی اچھی مارکیٹ کی وجہ اس کی باڈی کی خوبصورتی ہے نسان سنی ڈیزل اور پیٹرول دونوں انجن میں دستیاب ہے یہ کار پیٹرول کی ایوریج بارہ کلومیٹر جبکہ ڈیزل کی ایوریج سولہ کلومیٹر تک دیتی ہے یہ کار اگر اچھی کنڈیشن میں ہے اور خریدنے کے کچھ ہی عرصہ بعد اگر آپ ارجنٹ فارسیل کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان نہیں دے گی بلکہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ یہ گاڑی شاید آپ کو نفع بھی دے دے تو آپ کے خیال میں چھے گاڑیوں میں اس کا نمبر کون سا ہونا چاہیے کمیٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اب باری ہے ٹیوٹا کرولا کی تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ٹیوٹا کرولا کو دوسرا نمبر کیوں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بھر میں پرانی گاڑیوں میں سب سے زیادہ تعداد ٹیوٹا کرولا گاڑیوں کی ہے آپ کو ہر جگہ ٹیوٹا کرولا 82 سے 88 مارڈل تک ضرور نظر آئے گی اس گاڑی کی مارکیٹ یقیناً بہت زیادہ ہے یہ بھی پیٹرول اور ڈیزل دونوں میں ہی موجود ہیں اور اس کی پیٹرول ایوریج بھی 12 سے 16 کلومیٹر فی لیٹر تک ہے اس کار کا سپیر پارس چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں بھی بہ آسانی میسر ہوگا یہ کار 86 مارڈل میں اچھی کنڈیشن کے ساتھ 3 لاکھ روپے کے لگ بھگ قیمت میں آپ کو مل سکتی ہے ویسے اگر بات کریں 84 اور 82 مارڈل کی تو وہ آپ کو 1.5 لاکھ روپے میں بھی مل سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ری سیل کی تو امید کی جا سکتی ہے یہ کار آپ کو بہت ہی کم گھاٹا دے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو گھاٹے کی بجائے منافع آ جائے ہم نے نمبر وان پہ رکھا ہے سزوکی مہران کو وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی کار نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ فیول ایوریج بھی بہت ہی اچھی دیتی ہے تنگ گلیوں کے تنگ موڑوں پر پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا اس کار کی مارکیٹ اور ڈیمانڈ پورے پاکستان میں بہت ہی زیادہ ہے یہ کار 1998 مارڈل تک اچھی کنڈیشن میں آپ کو 3 لاکھ روپے میں مل جائے گی اس کی فیول ایوریج 16 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوتی ہے اس کی ری سیل کی بات کی جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کیش ہے اس کی مارڈ بہت زیادہ ہے تو اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ 3 لاکھ روپے کے بجٹ میں ملنے والی ان 6 کاروں میں سے آپ کو کونسی کار لینی چاہیے اپنی رائے کمیٹس میں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ یہ معلوماتی ویڈیو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اجازت چاہیں گے اللہ حافظ